دو ہزار ساتھ کی ایک شام ہم اپنی گاڑی پر پہلی مرتبہ سی وی ہو جا رہے تھے اور جب ہم نے گاڑی خریدی تھی اس کے کچھ دنوں بعد ہی میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی تھی لیکن چونکہ سفر دور کا تھا تو گاڑی میرے مامو ڈرائف کر رہے تھے اور جب ہم نے دو تلوار کروس کیا تو مامو نے بتایا کہ رائٹ سائٹ پر زیبس یونیورسٹی ہے زیبس یونیورسٹی کا نام امی نے پہلے سے سناوا تھا اور ایک خواب بنایا تھا کہ تلہا کو زیبس یونیورسٹی سے پڑھانا ہے لیکن اس سال میں نے سکول ڈراب کر کے حفظ کرنا شروع کر دیا تھا جس کا خواب میرے اببہ نے میرے بچپن میں دیکھا تھا کہ تلہا کو حفظ کرانا ہے حفظ قرآن شروع ہوا اور تین سال میں میں نے حفظ قرآن کمپلیٹ کر کے اپنے اببہ کا خواب پورا کیا اور دوبارہ سکول جائن کر لیا سکول پڑھتے پڑھتے میٹرک کمپلیٹ کیا پھر انٹر کمپلیٹ کیا اور اب باریہ آگئی تھی اس خواب کو پورا کرنے کی جو کہ میری امی نے دیکھا تھا جیسے سارے بچے بہت ساری یونیورسٹیز کے ٹیسٹ دیتے ہیں اسی طرح میں نے بھی کافی ساری یونیورسٹیز میں ٹیسٹ دیا اور اس ٹیسٹ سے پہلے گھر میں کافی زیادہ اس چیز پر بحث ہوتی تھی کہ فلا یونیورسٹی زیادہ اچھی ہے فلا یونیورسٹی زیادہ اچھی ہے اس یونیورسٹی کا سب لوگ خواب دیکھتے ہیں اس یونیورسٹی میں جانے کا سب خواب دیکھتے ہیں لیکن امی نے کہا میں نے زیبس کا خواب دیکھا ہے اور طلحہ زیبس سے ہی پڑے گا میں نے بہت ساری یونیورسٹیز کے ٹیسٹ دیئے اور الحمدللہ ساری یونیورسٹی میں میرا نام آ گیا لیکن ابھی تک جو لسٹ نہیں لگی تھی وہ زیبس کی نہیں لگی تھی اور جس دن اس کی لسٹ لگنے کی ڈیٹ تھی تو میں گھر میں سو رہا تھا امی نے مجھے اٹھایا آن لائن چیک کرو لسٹ لگی تمہارا نام آیا یا نہیں میں نے نیند میں ہی موبائل میں زیبس کے پورٹل پر چیک کیا تو لسٹ لگ چکی تھی اور لسٹ میں الحمدللہ میرا نام آ چکا تھا میرے پاس ملٹیپل انیورسٹیز کی چوئیس تھی کہ میں کسی میں بھی پڑھ سکتا ہوں ہر یورسٹی میں میرا نام آ گیا تھا امی نے کہا نہیں تم زیبس میں ایڈمیشن لو تو میں نے زیبس میں ایڈمیشن لیا اور امی کے خواب کو یہاں پورا کیا اب زیبس میں ایڈمیشن لے لیا اور اب زیبس میں پڑھنا شروع کر دیا اب امی کے خواب یہ تھا کہ جلدی سے جلدی زیبس یورسٹی اینڈ ہو اور ڈے آف کانوکیشن آئے کیونکہ امی کو کانوکیشن میں جانے کا بہت شوق تھا خیر سیمسٹرز گزرتے رہے کوویڈ بھی آیا آن لین کلاسز چلتی رہی وہ سب ختم ہوا پھر لاسٹ یئر شروع ہوا اور لاسٹ یئر بھی اللہ اللہ کر کے کمپلیٹ ہوا اور زیبس یورسٹی مکمل ہوئی اور اب آیا ڈے آف کانوکیشن ہم کانوکیشن میں گئے اور ڈے آف کانوکیشن میرے ابا امی کو اتنی خوشی تھی کیونکہ آج ان کا وہ خواب پورا ہو رہا تھا جو انہوں نے میرے بچپن میں دیکھا تھا لیکن اب میں نے اپنے ذہن میں خواب بنا لیا تھا کہ مجھے اس یونیورسٹی میں ایز آ گیسٹ یا پھر ایز آ ٹیچر جانا ہے لیکن خیر کانوکیشن کے بعد دن گزرتے رہے اور میں نے اس کے لئے کوئی کوشش نہیں کی اور ابھی کانوکیشن کے بعد سال بھی نہیں گزرا تھا اور مجھے اس یونیورسٹی میں ایز آ ٹرینر جانے کا موقع مل رہا تھا زیبس یونیورسٹی نے اور اس دن میرا بھی خواب پورا ہو رہا تھا جو میں نے سوچا تھا کہ زیبس یونیورسٹی میں پڑھانے کے لئے جاؤں گا اور میں زیبس یونیورسٹی میں ورکشاپ کنڈک کروانے کے لئے گیا اگر تم اللہ سے امید اچھی رکھ ہوگے تو وہ تمہیں ہر وہ مقام دے گا جو تم ریزرف کرتے ہو اور جس کی تم خواہش کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بلند مقام دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ میری رحمت سے مایوس نہ اگر مایوس نہیں ہو تو پھر کامیابیاں دیکھتے جاؤ اس ٹو ڈیس کی ورکشاپ میں جو میں نے ایکسپیرینس گین کیا اور جو مجھے مزہ آیا وہ اتنا زبردست تھا جو شاید سے پہلے کئی جگہ پہ میں گیا لیکن شاید مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس ٹو ڈیس کی ورکشاپ میں آیا تھا کیونکہ آج میں اس یونیورسٹی میں جہاں میں آج سے ایک سال پہلے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا آج میں ماں کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہوں اور میرے کچھ ٹیچرز جنہوں نے مجھے پڑھایا جب وہ کلاس میں آئے اور انہوں نے آکے مجھے دیکھا اور انہوں نے سٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ شاید آپ لوگ ہماری خوشی نہیں سمجھ سکتے کہ جو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جن بچوں کو ہم نے پڑھایا آج وہ کھڑے ہو کے یہاں پڑھا رہے ہیں تو جو ہمیں خوشی ہوتی ہے شاید اس خوشی کو آپ لوگ نہ سمجھ سکیں تو یہ شاید میرے لیے یا میرا جو فیلو ٹیچر تھا وہ بھی میرا کلاس میٹ تھا حفیظ و رحمان ہمارے لیے جتنی خوشی کا موقع تھا یہ شاید کوئی اور فیل بھی نہ کر سکے جو ہم نے فیل گیا اور یہ سیم پروسیجر میرے دوست حفیظ کے ساتھ بھی ہوا تھا اس کو بھی شوق تھا اور اس کا بھی شوق پورا ہو چکا تھا وہ کھڑے ہو کے کلاس پڑھا رہا تھا تو اس کو پانے کے لیے کوشش کیسے کرو گے اور جب آپ بڑے خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اللہ پر توقل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے کی راہیں کھول دیتا ہے اور اگر میں یہ خواب دیکھوں کہ میرے پاس فلا گاڑی ہو جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اگر میں اس کا خواب دیکھوں اور اس کے لیے کوشش شروع کروں اور اللہ پر توقل کروں تو جو سب سے بڑا ہے اس کو کیسے پورا نہیں کرے گا تو ہمیشہ بڑے خواب دیکھو اللہ پر توقل کرو اور اس بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دو لیکن اللہ پر توقل نہ چھوڑنا کیونکہ دینا سب کچھ اللہ نہیں ہے اور اس کے راستے بھی اللہ نہیں بنانے لیکن جب آپ اللہ پر ہنڈڈ پرسنٹ توقل کر کے چلو گے تو آپ کے سامنے کے سارے راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے اور وہ خواب پورا ہوتا چلے جائے گا ہوگا ضرور کیونکہ توقل کس پہ کیا تھا اللہ پر اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ پر توقل کر کے کوئی خواب دیکھو اور وہ پورا نہ ہو یہ impossible ہے اللہ سب کے خواب پورا کرتا ہے جیسے میرے خواب پورے ہوئے اور اب آگے میرے بہت سارے خواب اور نئے بن چکے ہیں اور اس کے لئے میری کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور اللہ پر توقل تو ڈبل ہو چکا ہے اور اب میری امید پختہ ہو چکی ہے کہ جو خواب میرے والدہ نے دیکھا تھا اللہ نے اس کو آج پورا کر دیا تو اب جو میں خواب آگے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ پورے کر دے گا